اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایک خوبصورت آدمی اس کی میت کے پاس کھڑا رہتا ہے وہ خوبصورت آدمی کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کے بعد جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو کفن پہن آیا جاتا ہے تو وہ خوبصورت آدمی اس میت اور اس کے کفن کے درمیان آ جاتا ہے قبر میں جب تمام رشتہ دار میت کو دفن کر کے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات کا سلسلہ جب شروع ہونے لگتا ہے تو وہ اس خوبصورت آدمی کو میت سے الادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الادہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ حساب کتاب کے لیے مقرر کیے گئے ہو آپ لوگوں نے جو تفتیش کرنی ہے جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں میرے سامنے پوچھیں پھر وہ میت سے کہے گا کہ گھبراو مت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہوں اور تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں جنت میں داخل نہ کر دوں میں قرآن ہوں اور میں وہی ہوں جس کو تم دنیا میں کبھی بلند اور کبھی نیچی آواز میں پڑھا کرتے تھے اب یہاں پر میں تمہاری حفاظت کروں گا منکر نکیر کے سوالات کے بعد وہ پھر قبر میں اس کے لیے ایک رشمی خوشبودار بستر بچھا دے گا اور اس وہ اپنی ذمہ داری پر اس کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو جنت میں نہ داخل کروا دے پھر کتنا خوبصورت ہے قرآن پڑھنا جو کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی راہ نجات بنے گا اور آخرت میں بھی راہ نجات بنے گا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمامی